حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ درست آپشن ہے دی 573 اسوی میں پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ بی آپشن درست ہے دو سال بعد پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے عمر میں؟ سی آپشن درست ہے دو سال چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کا اصل نام کیا تھا درست آپشن ہے اے عثمان نام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر کا اصل نام کیا تھا ڈی آپشن درست ہے سلمان نام تھا حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق کس خاندان کے ساتھ تھا بی آپشن درست ہے بنو تیم کے ساتھ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس کون سی ذمہ داری تھی سی آپشن درست ہے دییتوں کے معاملات دییت مطلب کسی کو قتل کرنے کے بعد جو جرمانہ دیے راتا ہے اس کو دییت کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کس فن میں ماہر تھے یہ آپشن درست ہے علم الانصاب نصب یعنی خاندان کے معاملات کے بارے میں یہ بڑے ماہر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حجرت حبشہ کا ارادہ کس کے کہنے پر ترک کر دیا دی آپشن درست ہے مالک بن دغنہ کے کہنے پر ترک کیا اشرہ مبشرہ میں سے کتنے افراد حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے اسلام لے بی آپشن درست ہے پانچ افراد حضرت ابو بکر صدیق کا ذریعہ معاش کیا تھا دی آپشن درست ہے تجارت سقیفہ بن سادہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کس نے کی دی آپشن درست ہے بشیر بن سادہ نے کی تھی سقیفہ بن سادہ میں امام قریش میں سے ہوگا یہ والی حدیث کس نے سنائی دی آپشن درست ہے حضرت حباب بن منزد رضی اللہ عنہ نے سنائی تھی سقیفہ بن سادہ کے بعد بیعت عام کب کی گئی بی آپشن درست ہے ایک دن بعد کی گئی لشکر اسامہ بن زید کو کس خلیفہ نے روانہ کیا سی آپشن درست ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ بن زید کتنے دنوں بعد واپس آیا ای آپشن درست ہے چالیس دن بعد لشکر اسامہ بن زید کس قوم کے خلاف بیجا گیا تھا ای آپشن درست ہے رومی قوم کے خلاف جھٹھے مدعی نبوت اس ود انسی کا تعلق کس علاقے سے تھا بی آپشن درست ہے یمن کے علاقے سے تھا حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت کتنا عرصہ ہے سی آپشن درست ہے اڑائی سال ہے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا ای آپشن درست ہے آٹھ صوبوں میں جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی دی آپشن درست ہے مدعی نبوت کے انہیں کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹھا ان کے خلاف لڑی گئی جنگ یمامہ کب پیش آئی بی آپشن درست ہے بارہ ہجری میں پیش آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جھوٹھے مدعی نبوت کی تعداد کتنی تھی سی آپشن درست ہے دو تھے حصود انسی اور دوسرا مسیلمہ قذاب تھا غزوہ تبوک کے موقع پر پرچم کس کے ہاتھ میں تھا ای آپشن درست ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا حضرت ابو بکر صدیق نے تدوین قرآن کمیٹی کا سربراہ کس کو مقرر کیا تھا دی آپشن درست ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر